سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت النحل میں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر چیتر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَغَرَبَ اللَّهُ مَتَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَا اب دیکھیں ایک مثال پیشے بیان کی تھی اب ایک مثال یہاں پر ہے وَغَرَزْزَرَبَ اللَّهُ اللَّهُ مِنسَال بیان کرتا ہے اللہ نے ماری مثال ایک اور مثال رجولینی دو آدمیوں کی احاد ہمہ احاد ہمہ نے ایک ہمہ وہ دونوں تو ان دونوں کا ایک ان میں سے ایک اب کم کونگا اب کم باک آف میم اس پر اٹھیں اب کم کونگا جو بول نہ سکتے لَا يَقْدِرُو اب کم ہے ایک تو وہ لَا يَقْدِرُو اور وہ قادر نہیں ہے عَلَى شَيْءٍ کسی چیز پر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا وہ ہوا چاہے وہ اس میں عقل کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہو وہ ہوا اور وہ قَلْ لُن قَلْ مَعنِ بَوْجْ وہ بوجھ ہے عَلَى مَوْلَا اپنے مالک پر مَوْلَا مَعنِ مَالِكْ اس کے مالک پر وہ بوجھ ہے اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو شکت ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے اَيْنَ مَا يُوَجْجِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْر هَلْ يَسْتَغِيهُ وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اَيْنَ مَا جہاں کہیں يُوَجْجِهُ وجہن سے بنا ہے يُوَجْجِهُ وَجْجَهَا يُوَجْجِهُ رُخْ کرنا جانا جہاں کہیں وہ رُخ کرتا ہے جدھر کا بھی اُرخ کرتا ہے جدھر بھی جاتا ہے لا يَأْتِ بِخَيْر نہیں آتا وہ بھلائے کے ساتھ یعنی کوئی فائدہ نہیں کرتا جدھر بھی جائے گا وہ فائدہ نہیں کرتا نقصانی کرتا ہے حَل کیا يَسْتَوِهُ وہ برابر ہے وَمَن اور وہ جو يَأْمُرُ من مانے جو تو کیا برابر ہے وہ اور وہ جو يَأْمُرُ حُکم دیتا ہے بِلْعَدْل عَدْل کا انصاف کا یعنی وہ بولتا ہی نہیں ہے پہلے والا تو یہ ہے کہ بولتا نہیں ہے دوسرا والا بولتا ہے پہلے والا بولتا ہی نہیں ہے صرف اس میں بھی عَدْل کی بات بولتا ہے عَدْل کا انصاف کی بات کہتا ہے وہ ہوا اور وہ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے پر ہے تو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا کیا وہ اور ایسا شخص برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہو اور وہ ایک سیدھی راہ پر ہے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے وہ سیدھی راہ پر ہے تو وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ والا شخص جس کو اس کا مالک کہیں بھیجے تو وہ نقصان ہی کر کے لائے کوئی فائدہ نہ کرے اور دوسرا اور بول بھی نہ پاتا ہو تو ایسے ہی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَا أَقْرَبْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقُورِ لِلَّهِ اللَّهِ کے لیے ہے غیب السَّمَاوَاتِ آسمانوں کا غیب والارض وزمین غیب مانے کوشدہ بات چھپی ہوئی وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ وہ نہیں ہے قیامت کا معاملہ اللہ مگر جیسے لمح البسر بسر کہتے ہیں پلک جھپکنا اس سے پلک جھپکنا اگدم قورن یا ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی چیز کے لیے قُلْ اور فوراً وہ ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر قدیر و قدرت رکھتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا بلکہ اس سے بھی جل بے شک اللہ ہر چیز پر قادرت وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّمْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا میں ہر کیمرہ ٹھیک کیجئے اپنا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّمْ بُطُونِ اُسْنَ نِكَالَكُم تم کو مِمْ بُطُونِ مِمْ مَعنی سے بُطُون یہ بُطُون نورل ہے بطن کا بطن جمع بُطُون پیڑ اُمَّهَات اُمَّن کا فنورل ہے اُمَّهَات تم تمہاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تم کو نکالا کس کنڈیشن میں کیسے تھے لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے تھے شیعہ کچھ بھی اس حال میں تمہیں نکالا اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبُصَارُ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونُ وَجَعَلَ بَنَایَ لَكُمْ تمہارے لیے یعنی تمہارے جسم میں بنائے السَّمْعَ یعنی تم کو سلاحیت دی سننے کی پھر وَالْأَبُصَارُ اور دیکھنے کی بس آر کا پلورل ہے افسار آنکھیں وَالْأَفْئِدَ اور دل دیئے تمہیں لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَشْكُرُونُ شکر آدھا کرو اب دیکھیں آدمی سنتا ہے تو دیکھ سن کر سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے علم حاصل کرتا ہے سن کر دیکھ کر اوبزرپ کرتا ہے چیزوں کو ان سے نتیجے آفز کرتا ہے سیکھتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو علم کی افصول میں کام آدھیں تو تم تمہارے لیے اللہ نے سمْعَ اور بس افسار بنائے اور افیدہ ان کو دیئے دل دیئے تم سمجھتے ہو تاکہ تم شکر آدھا کرو یہ چیز تمہیں دی تاکہ تم شکر آدھا کرو جی سر افیدہ کا کیا ملین ہے دل فعاد کا پلورل ہے افیدہ دل اور تم کو دل دیئے اور اس نے تمہارے لیے کان اور ناک اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو شکر کرو کیا تمہیں نہیں دیکھا فرندوں کو مسخرات مسخر سخرمانے ہوتا ہے ایک دو سخرمانے کنٹول میں کرنا کسی چیز تسقیر کنٹول اور مسخر کرنا کسی چیز کو بیچ میں اٹھکا دینا مسخر کرنا جیسے پامند بنانا خانون کا یہ بھی اس خانے تو مسخر کرنا کسی چیز کو بیچ میں روک دینا یعنی ہوا میں کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو مسخرات مسخر ہیں وہ آسمان کی فضا میں کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کے فضا میں مسخر ہو رہے ہیں جی سر جوگی کا کیا مینی ہے سما آسمان ما نہیں یمسکو امسکا یمسکو مانے ہوتا روکنا یمسکو نہیں روکتا ہے ان کو اللہ مگر اللہ ان کو اللہ روکے ہوئے ہے بشک اس میں لآیات نشانیا ہے یہ قوم ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھیں ان کو صرف اللہ خامے ہوئے ہیں بشک اس میں شانیا ہم لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں من بیوت سکنا و جعلا لکم من جلود الانعام بیوت واللہ اور اللہ ہے جس نے جعلا اس نے بنایا لکم تمہارے لئے من بیوت ایمان تمہارے گھروں کو سکنا سکون کی جگہ اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا و جعلا اور بنایا لکم تمہارے لئے من جلود الانعام انعام یہ پہلے بھی آ چکا ہے چوپائے جنود جنگ کی جمع ہے جنود چوپائیوں کی خال سے بیوت بیوت گھر اور تمہارے لئے چوپائیوں کی خال سے گھر بنائے ٹینٹ وغیرہ جو بنا اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو مقام سکون بنایا اور تمہارے جانوروں کی خال کے گھر بنائے تستخفون ہا یوما ضعن ویوما اقامت کم تستخفون کسی خفا مانی ہوتا ہلکا پانا ہلکا سمجھنا کسی چیز کو خفیف سے بنایا خفیف بولتے ہم اردو میں بھی ہلکا خفیف 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 تستخفون تم ان کو پاتے ہو ان گھروں کو جو خالوں سے بنائے جاتے ہیں ہلکا پاتے جب زعن مانے زعن مانے ہوتا ہے سفر کرنا تمہارے سفر کے دنوں میں یعنی جب تم کہیں پر جاتے ہو ٹریول کرتے ہو تو یہ ساری جو اس طرح آگے ٹین ہاؤس جس کو بولتے ہیں بنا کر تم لے کر چلے جاتے ہوں اور بیسا دھر تو نہیں لے جا سکتے تو یہ ہلکے ہیں وَيَوْمَ اِقَامَتِكُم اور تمہارے اقامت کے وقت اقامہ مانے ہوتا ٹھائنہ جن کو تم اپنی کوش کے دن اور قیام کے دن ہلکا پاتے ہو وَمِن اصوافی ها وَأَوْبَارِ ها وَأَشْعَارِ ها اصاص وَمَتَعَن الٰحِين وَمِن اور مِن مانے سے اور بنائے اصواف سوپن کا پلورل اصواف اون اور جانوروں کی اون سے بنائے وَأَوْبَارِ ها بَبَر جم اوبار مانے ہوتا ہے اوٹ کے بال اون سے اوٹ کے بالوں سے وَأَشْعَارِ ها شَعَارُ جم شَعَار مانے بال اور یہ اوٹ کے بال کے بارے میں آتا ہے او بال اصاص اصاص گھرے لو سامان کو بولتے ہیں سامان اور سامان گھرے لو سامان بنائے وَمَتَعَن اور فائدے کی چیزیں الٰحین ایک مُتت تک الٰحین ایک ٹائم تک اور ان کے اون اور ان کے روئے اور ان کے بال سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لئے بنائی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الجِبَالِ اَقْنَانًا وَاللَّهُ وَرَاللَّهُ نے جَعَلَ بَنَا لَكُم تمہارے لئے مِمَّ خَلَقَ ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی ظِلَال ظِلُ ظِلَال سایا اللہ نے سایا بنایا وَجَعَلَ اور بنایا لَكُم تمہارے لئے مِن الجِبَالِ پہاڑ میں سے اَقْنَان اَقْنَان کم ان کا پلورل ہے اس کا معنی پاڑوں کے بیچ جو جدائی ہوتی ہیں کنگنا معنی ویسے چھپانا ہوتا ہے وہاں آدمی روح جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے خور یا گفا اور اللہ نے تمہارے لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور تمہارے لئے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِ لَتَقِيكُم الْحَرَّ وَسَرَابِ لَتَقِيكُم بَأْسَكُم وَجَعَلَ اور بنایا سرابیل معنی کپڑے پہننے کی چیز کپڑے بنائے تمہارے لئے تَقِيكُم وَقَعَقِي معنی ہوتا ہے بچانا تَقِيكُم وہ تم کو کپڑے بچاتے ہیں تم کو الْحَرَّ گرمی سے وَسَرَابِل اور ایسے کپڑے تَقِيكُم جو بچاتے ہیں تم کو بَأْسَكُم ماری سختی سے جنگوں میں جنگوں میں تو جنگی کپڑے اور تمہارے لئے ایسے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں کَذَلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَّكُم تُسْلِمُونَ کَذَلِكَ اسی طرح يُتِمُّ وہ پورا کرتا ہے تمام سے بنتا ہے تم مط آپ پہ دیکھو سپاروں میں بھی لکھا ہوتا کتاب و کلاس میں بھی لکھا ہوتا تم مط پورا ہو نا قَذَلِكَ اسی طرح یُتِمُّ بُقُّرَ کرتا ہے نِعْمَتَهُ اپنی نِعْمَتَ کو عَلَيْكُم تمہارے اوپر لَعَلَّكُم تَاكِ تُسْلِمُونَ اس کے مسلم بن جاؤ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نِعْمَتِ پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمبردار بنو فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ جو اگر وہ تمہاری تعلیمات کو اگنور کریں تمہاری باتوں کو اگنور کریں یہ جو ہم مارے جو احکام تم تک پہنچ رہے ہیں تو لگوں تک پہنچا رہے ہیں اگر ان کو اگنور کرتے ہیں تو بے شک تمہاری ذمہ داری یعنی تمہارے اوپر ہے البلا پہنچانا المبین بازے طور پر یعنی تمہارے اوپر تو صرف صاف بازے طور پر پہنچا دینا ہے تمہاری ذمہ داری ہے بس اگر وہ اعراض کریں تو تمہارے اوپر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے تعرف کسی سے بنتا ہے ہم بولتا ہے نا اپنا تعرف کرائیے اپنے بارے میں اپنی پہچان بتائیے اپنی پہچان کرائیے ایسی بولتے ہیں آپ کی تاریخ ڈرڈ میں آپ کی تاریخ پہچان اگر تو یادیھنہ وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں انکرہ انکار مہنے ہوتا ہے انکار انکار کر دیلے پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر الکافرون ناشکر ہیں انکار کرنے والے وہ لوگ خدا کی یمت کو پہچانتے ہیں پھر وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ ناشکر ہیں اور جس دن ہم زندہ کریں گے لے کر آئیں گے ہر امت میں سے شہیداً ایک گواہ دنے قیامت کے لئے تمہاں پھر لا یوزنو تو آزانا یوزنوانے ہوتا ہے بسے اجازت دینا تو لا یوزنو ان کو اجازت تو اجازت نہیں دی جائے گی للذین کا فروض ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کس بات کی کہ وہ اپنا عذر اپنا ایکسکیوز پیش کریں تو ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی وَلَا خُمْ وَنَّا وَوْ يُسْتَعْتَبُونَ استعتبہ بنتا ہے آئین تابہ سے تو آتبہ مانے ہوتا ہے ناراض ہونا اور آتبہ مانے ہوتا ہے ناراض کی دور کرنا تو استعتبون کہ ان سے یہ کام لیا جائے کہ ان سے ناراض کی دور کرنے کے لئے ان سے کہا جائے کہ تم اپنے بیانات پیش کر دو تاکہ تمہاری ناراض تم سے جو ناراض کی ہے وہ دور ہو جائے استعتبہ مانے ہوتا ہے وَلَا خُمْ استعتبون اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی نہ ان سے ناراض کی دور کرنے کے لئے ان کو محلت دی جائے گی اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گبہ اٹھائیں گے پھر انکار کرنے والوں کو ہدایت نہ دی جائے گی یہاں پہ ہدایت نہ دی جائے گی ترجمہ ہوا ہے تو یہاں پہ ازینہ کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پھر کسی چیز کو ایکسپٹ کریں یا اس بات کو مان لے کیونکہ وقت ختم ہو گیا موت تک ہی ہے ہدایت کا پرتوبہ اور توبہ کا وقت پھر اس کے بعد وہ جس دن ہر امت میں سے ایک گبہ اٹھائیں گے پھر انکار کرنے والوں کو ہدایت نہ دی جائے گی وہ نہ ان سے توبہ لی جائے گی وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّقُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا فَلَا يُخَفَّحُونَ جب دیکھیں گے اللَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ یعنی ظالم لوگ جب دیکھیں گے لَعْذَابِ عَذَابَ فَلَا يُخَفَّقُوا تو نہیں يُخَفَّقُوا ہلکا کیا جائے گا وہی پیشے والا ورد جو خفیب ہم نے بتایا تھا اسی سے بنایا خف بمانے کرکا ہلکا کرنا تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا نہ ہی وہ یوں ضرور محلت دیے جائیں گے انظر آمانے ہوتا ہے محلت دینا اور یوں ضرور پیسیب ہے نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے ان کو محلت نہ ہی ملے گی چھوٹ ان کو نہیں ملے گی اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَ الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِن دُونِكُمْ وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ وہاں پر دیکھیں کہ شرکا آؤں ان کے شریکوں کو ان لوگوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کھرایا تھا آلو تو وہ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب شُرَكَاءُنَا یہ ہے ہمارے شریک یعنی وہ سوچیں گے ہمیں سزا جب مل لئی ہے تو یہ لوگوں کو شریک کرتے تھے ہم ان کو بھی ملنے چاہیے ان لوگوں کو یہ ہے ہمارے شریک اللہ دینہ وہ کنہ ہم پکارتے تھے جن کو ندعو کنہ ندعو ہم پکارتے تھے جن کو من دونی تیرے سیوہ تو یہ ہے وہ ہمارے شریک جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سیوہ اور جب مشریکین لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے رب یہ ہمارے وہ شرکہ ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ فَأَلْقَوْ فَأَلْقَوْا إِلْقَوْا إِمَانْ ہوتا ہے دالنا فَأَلْقَوْا وہ ڈال دیں گے یہ پاسٹ کا سیغہ ہے لیکن ازا جب آتا ہے تو ہم بتانے بتانے آتا ہم نے آپ کو اس سے وہ سینٹنس کے مستقبل کے لیے یا حال کے لیے استعمال ہو جارتا ہے تو وہ ڈال دیں گے انہی کی طرف بات کو یعنی وہ پلیٹ کر جواب دیں گے ان کو جب وہ ان کو اشارہ کر کے بولیں گے نا کہ یہ ہے ہمارے شریک یہ یہ جیسے باز لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے بڑے بجرگوں کو یا کسی کو جیسے حضرت عیسیٰ کو اور دیگر اور بھی مثالیں ہو سکتے ہیں تو وہ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے جب بولیں گے تو یہ لوگ پلٹ کا جواب دیں گے جن کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے یہ شریک مشریکین لوگ تو وہ پلٹ کا جواب دیں گے ان کو بے شک تم لوگ جھوٹے ہو یعنی ہمیں نہیں پتا تم شریک کرتے تھے ہمیں نہ ہم نے تم سے بولا تھا تو ہمارا تو اس میں کوئی پلٹ نہیں ہے تم جھوٹے ہو ہم نے نہیں کہا ہے تب وہ بات ان کے اوپر ڈال دیں گے کہ تم جھوٹے ہو وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَغُونَ وَأَلْقَوْ پھر اَلْقَوْ وہ ڈال دیں گے اَلْقَوْ وہ ڈال دیں گے پاس میں ہے انہوں نے ڈال دیا اللہ کی طرف پھر وہ ڈال دیں گے اس دن اللہ کی طرف السلام السلام وہی's سڑندر کرنا مجھ لے فرما برداری تو وہ اللہ کی طرف فرما برداری ڈال دیں گے یعنی کہیں گے اب ہم آپ کو مانتے ہیں ہمیں سامنے خل گیا آپ سب کچھ ہم آپ مانتے ہیں آپ کو اللہ سے ہو گئے یہ سب جب دیکھیں گے اور ان کے شریک بھی ان کو جھٹلا رہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے اور کھو جائے گی انہوں ان سے اس طرح اس طریقہ ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے جو خلافی واقعی جو بات کرا کرتے تھے وہ ان سے کھو جائے گی اور اس دن وہ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی اس طرح پردازیہ ان سے گم ہو جائیں گی وہ لوگ جنہوں نے کفرو انکار کیا صدہ مانے ہوتا ہے روکنا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے زیدنا ہوں زیادہ مانے زیادہ کرنا زیدنا ہم زیادہ کریں گے ہم ان کو عذابا عذاب نے یعنی ان کو زیادہ عذاب دیں گے فوق العذاب عذاب سے اوپر عذاب بیما کانو کس وجہ سے اس وجہ سے جو کانو وہ تھے یک سی دون جو بگاڑ وہ کرتے تھے جو فساد وہ کرتے تھے اس فساد کی بنا پر اس فساد کے سبب ہم ان کو زیادہ عذاب دیں گے جنہوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے جو وجہ اس فساد کی جو کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَسُ فِي كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَا هَا أُولَاءً وَيَوْمَنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر ہر امت میں ان کا نبی ان کا گواہ ہوگا ان پر رواہ ہوگا اور آپ اپنی امت کی گواہ ہوں گے ان لوگوں پر گواہ ہوں گے وَجِدًا دن ہم ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے ان پر اٹھائیں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ طِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئِمْ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ وَنَزَّلْنَا اور ہم نے ناصل کیا عَلَيْكَ آپ پر الْكِتَابَ کتاب کو تِبِيَان بَيَّنَا معنی ہوتا ہے واضح کرنا بیان سے بنتا ہے تِبِيَان کہتے ہیں واضح کرنے والی واضح کرنے والی ہم نے کتاب واضح کرنے کے لیے ہم نے تم پر کتاب اتاری لِكُلِّ شَيْئِ ہر ایک چیز کو وَهُدًا اور ہدایت کے لیے وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً کے لیے وَبُشْرَا وَرَحْشْخَدُرِ کے لیے لِلْمُسْلِمِين مسلمانوں کے لیے اور ہم نے تم پر کتاب اتاری ہر چیز کو کھول دینے کے لیے وہ ہدایت ورحمت اور بشارت ہے فرمبرداروں کے لیے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِدِ القُرُبَ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ يَأْمُرُ حکم کرتا ہے بِالْعَدْلِ عَدْلِ وَالِحْسَان 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 عَدْل معنی انصاف کرنا والحسان وَالَحْسَان وَأِتَا اِتَا آتا یوں تی ایتا من ہے دینا اور دینے کا اللہ حکم کرتا ہے زِلْقُرُبَ زِی مَنِ والا القُرُبَ قرابت داری رشتے داری تو رشتے داری والے کو اللہ دینے کا حکم دیتا ہے یعنی رشتے دار کو بشک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَسَّرُونَ وَيَنْهَا نَحَا اِنْهَا مَانِهُوتا ہے منا کرنا وَيَنْهَا اور وہ منا کرتا ہے روکتا ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ فَحْشَاءِ مَانِهِ فُلِی ہوئی بُرَائِ انتہائی درجے کو پوچھی ہوئی بُرَائِ فَحْشَاءِ سَ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ سَ مُنْكَر بھی بُرَائِئے کو بولتے ہیں اینا وہ نورمل بُرَائِئیاں جو اور فیام میں بُری ہوگی وَالْبَغْي اور بَغْي مانی ہوتا ہے بغْغْي مانی ہوتا ہے سرکشی کرنا سرکشی حسے تجاوز حد پار کر کے کسی کو پریشان کرنا ان کا حق چھننا بغْغْي اور سرکشی سے وَعْضَ يَعْضُ مَانِه ہوتا ہے نصیحت کرنا نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرو اور اللہ روکتا ہے فحشا سے اور منگا سے وہ سرکشی سے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا وَأَوْفُ وَفَا يُفِ وَفَا سے بنتا ہے مانی ہوتا ہے پورا کرنا وَأَوْفُ اور پورا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے وعدے کو اِذَا عَاهَدْتُمْ جب تم وعدہ کرلو اللہ کے نام سے جب وعدہ کرلو تو اس کو پورا کرو وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ نَقَضَيْنُقُضُ مَعنی ہوتا ہے توڑنا وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ اور یمین کب نور الْأَيْمَانَ قسم قسم کو نہ توڑو قسموں کو نہ توڑو بعد توقید اَقْقَدَيُّ اَقْقِدُ تَعْقِدُ اور توقید معنی مضبوط کرنا بعد توقید اس کو مضبوط کرنے کے بعد قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد تم نہ توڑو اور تم اللہ کے حد کو پورا کرو جبکہ تم آپس مہت دلو اور قسموں کو پک کرنے کے بعد نہ توڑو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تم نے بنایا اللہ کو عَلَيْكُمْ اپنے اوپر کفیل ذمہ دار کفیل کفیل گارنٹیر کو بولتے ہیں ذمہ دار کو بولتے ہیں تو تم نے اللہ کے قسم کھا کر اپنے اوپر ذمہ دار بنا لیا اللہ کو تو اب یہ نہ کرو اِنَّ اللَّهَ عَلَمُ بے شک اللہ جانتا ہے مَا تَفَعَلُون جو تم کرتے ہو یہ ہمارا سبق ہے آج کا آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے ورڈز ملنگی اس کے لئے